بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بات کروں گا کہ how you can connect your mobile phone with your android studio to see the output on your mobile phone اگر آپ کا کسی بھی طریقے سے avd نہیں چل رہا android virtual device جس کے طریقے سیمیلیٹر آپ کے سسٹم میں سپورٹ نہیں ہو رہا یا بہت سلو ہو رہا اور آپ اس کو use نہیں کرنا چاہے تو بہت آسان سای طریقہ یہ ہے کہ you can connect your android phone with android studio directly اور اس کو بڑے آرام سے آپ connect کر سکتے تاکہ جو ایپ یہاں آپ کر رہے ہیں وہ directly آپ اپنے mobile پر test کر سکے بہت سیمپل سا بہت سادہ سا setup ہے اس سے آپ avd کے جنجر سے ختم ہو جائیں گے intel xm کے issues سے ختم ہو جائیں گے اور بڑے مزے سے directly آپ اپنی app کو اپنے mobile کے اوپر چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چھوٹے سی tutorial کے اندر آپ اپنے mobile phone کو کس طریقے سے connect کر کے جو debug issues وغرہ ہیں نیوز آف کے سارے کر سکیں تو ویڈیو کو پوری دیکھیں گے تاکہ سارے steps کو آپ equally follow کر سکیں تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میرا نام اور اگر اس چینل پہنے کا پہلی دفعہ تفاق ہوا ہے ساتھ ساتھ android پڑھنے کا شوق ہے اور android tutorial زہر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس چینل کو subscribe ضرور کریں کیونکہ میں regularly android کی series completely ایک اپس پہ upload کرتا رہوں گا اور تو اندی کے اندر جس میں بڑے زبادست قسم کے android کی پوری development course ہوگا وہ میں اس پہ upload کروں گا ٹھیک ہے تو don't forget to hit the subscribe button اور bell icon پہ click کر دیے گا آگے بڑھتے ہیں تو اب آجاتے ہیں سب سے پہلے in order to enable your android phone to receive what we called android app آپ کو اس کو debugging mode on کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں settings کے اندر ٹھیک ہے settings میں آگے if you come down at the settings تو یہاں پہ make sure کریں کہ you have enabled something called developer options اگر developer options نہیں ہیں تو you can go into your about phone اور یہاں پہ status کے اوپر آپ کو 8 دفعہ click کرنا ہے ٹھیک ہے ایک دو تین چاہہ پانچے ساتھ 8 دفعہ تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کا جو developer mode ہے وہ enable ہو جائے گا ٹھیک ہے this may vary from phone to phone میرے پاس different version کے صاحب تھا ہم نے اس کو developer mode on کیا ہوا تھا usually ہمارے پاس about phone کے اندر آپ 8 دفعہ click کرنا ہوتا ہے یا اس کے اندر status ہوتا ہے یا اس کے اندر جو software information ہے وہاں پہ 8 دفعہ آپ کو basically click کرنا ہے اور کہیں نہیں تو software میں آکے build جو ہوگا اس کے اوپر بھی آکے آپ 8 دفعہ click کر سکتے ہیں تو جیسی دیکھو you can see this مجھے message دیرا ہے build ہے کہ no more need میں نے developer mode already enable کیا ہوا ٹھیک ہے once developer mode enable ہو گیا تو اس کے بعد بھی ایکسر لوگ کہتا ہے سر developer mode enable تھا لیکن پھر بھی نہیں آیا تو make sure کریں کہ آپ developer mode کے اندر جائیں ٹھیک ہے developer mode on ہو ساتھ ساتھ یہ on ہونا لازمی اگر off کر دیں گے تو پھر یہ بہبس لیگا ہو جائے گا ساتھ ساتھ نیچے آ جائیں گے تو یہاں پہ ایک option ہوگا USB debugging یہ option on کریں یہ by default off ہوتا ہے developer mode on کرنے کے بعد بھی یہ mode disabled ہوگا once you enable this mode now basically آپ android کو connect کر پائیں گے وہ USB debugging mode سے enable ہو جائے گا پھر اپنے phone کو wire کے ساتھ آپ connect کریں desktop کسی کے ساتھ یا laptop کے ساتھ ٹھیک ہے USB debugging on ہے developer mode on ہو گیا یہاں پہ آپ کا کام ختم پھر آ جاتے ہیں android studio کے اندر یہاں پہ آنے کے بعد دو طریقے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں پہلا ہی تو آپ android tools میں چلے جائیں troubleshoot device connection میں چلے جائیں یا آپ سیدھا یہاں پہ آ جائیں troubleshoot device connection دونوں options آپ کے پاس available ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کو click کیا جب یہاں پہ click کریں گے تو یہ آپ کی devices کو scan کرے گا make sure کہ آپ کا phone جو ہوگا وہ یہاں پہ display ہونا چاہیے اگر phone display نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ کہ میرے پاس devices نہیں ہیں I can do a rescan of the devices and my phone should be here وہ نہیں آیا تو next پہ چلے جاتے ہیں next پہ جانے کے بعد آپ کو وہ خود ہی بتائے گا کہ USB debugging mode آپ کو enable کرنا ہے developer options کے اندر جا کے جو ابھی ہم enable کر رہے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آ جائیں next کے اوپر next کے اوپر آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کا android کا phone آنا چاہیے اس وقت کیونکہ میں اپنے android phone کو screen capture کے لیے یہاں پہ کیا ہوا ہے تو اس نے ساری options پہ disable کیا ہوا ہے you can try to restart adb and it should be enabled in terms of your phone اگر یہاں سے پھر بھی نہیں آیا تو جب آپ wire سے connect کرتے ہو تو آپ سے option پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں ٹھیک ہے let me disconnect my phone from the screen capture اور میں اس کو options پہ آکے check کرتا ہوں کہ میں اس کو آیا directly enable کر سکتا ہوں کہ نہیں android system کی ذریعہ میرے پاس اچھا میری wire disconnect ہو گئی sorry ٹھیک ہے so let me reconnect my wire ٹھیک ہے جو ہی میں اپنے phone کو reconnect کیا now you can see this کہ it is here let me just hide this تو میرا phone connect ہو گیا اور میرے phone کا نام یہاں پہ آگیا now basically this means کہ میرا phone کیونکہ اس کے ساتھ connect ہے click on finish and now my phone name should appear here instead of my excel اب میرے phone کا نام یہاں پہ آگیا اب جب میں اس پہ click کروں گا تو basically وہ کیا کرے گا کہ آپ کے gradle build کرے گا باقی normal چیزیں اپنی کرنے کے بعد instead of going into emulator وہ سیدھا سیدھا میرے mobile میں جا کے میری app کو چلا دے گا ٹھیک ہے تو اب وہ میری app کے اندر again wire کو make sure کیجئے connect کیجئے گا وہ تھوڑا میرے پاس wire کا problem آ گیا تھا the wire once میں نے صحیح سے connect کر دی تو اب میرے android properly set up ہو گیا ٹھیک ہے and now you can see this کہ وہ installing میں چلا گیا means اب وہ میرے android app کے اندر جا کے اس کو mobile کے اندر install کر دے گا that's it یہ آپ کو simple setup یہ کرنا ہے تو developer mode on کرنے کے بعد اس کی اپنے settings میں آنے کے بعد اس کو یہاں سے آپ جو ہے troubleshoot میں چلے جائیں اپنی device detect کریں اس کے بعد آپ کی device کے اوپر ایک phone enable ہو جائے گا ٹھیک ہے making sure کہ آپ کی wire site سے connected ہو جیسے میرے پاس اب بھی ٹھوڑا problem آیا اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا phone جو app ہوگی اب every time you click on the run word directly آپ کے mobile کے ساتھ جا کے connect ہو جائے گا اور simple ہو جائے گا as long as یہ نام یہاں پہ visible ہونا چاہیے once یہ نام یہاں پہ visible ہو گیا تو یہ چیز آ جائے گی let me show this in my screen تو یہ میرے پاس میری mobile کی screen آگئی ان دیکھو کہ یہ میرے mobile کے اوپر اب میرا app hello world چاہتا ہے ٹھیک ہے let me show you if i come here تو یہ میری mobile کی screen ہے میری mobile کی screen کے اوپر جو ہے basically اب میرا hello world app directly install ہو گیا run ہو گیا simple ایسا ہے ٹھیک ہے تو امید دے کہ یہ setup آپ کا بھی easily clear ہو جائے گا اور اگر ایک اور چیز یہاں پہ بتاتا چلو if i close it and come here you should see my application icon in this dialog box as well یہاں پہ my application کا dialog box بھی آپ کو نظر آ رہا ہے if you click here تو اب آپ جب اس کو wire سے disconnective بھی کر دیں گے تب بھی آپ اپ اپ اپنی چلا پائیں گے کیونکہ یہ آپ کے mobile میں install ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو mobile میں اپ اس install ہو چکی ہے تو یہ simple سایک setup تھا جس کے طرح آپ اپنے android کو اپنے mobile کے اندر چلا سکتے ہیں اگر یہ video آپ کا نہیں چل رہا تو امید ہے یہ should solve the problem ٹھیک ہے leave your comments مجھے بتائیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا تو کچھ اور solution پہ ہم بات کرتے ہیں اگر مسئلہ حل ہو گیا زبدست فینٹاسٹک آگے بڑھتے ہوئے پھر اور بات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ جاتے آتے اگین subscribe ضرور کیجئے گا comments میں بتائیے گا next video میں ملتے ہیں سیمان اللہ